پاکستان کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دے گا کہ آپ ازاد رہنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں ابھی تم میڈیا کنٹرول کر لو لیکن جہاں جہاں سکوت کشمیر کا ذکر آئے گا وہاں عمران خان مجرم بن کے کٹیرے میں کھڑا ہوگا اگر کوئی سیم پیچ پہ ہے تو عمران اور موڈی سیم پیچ پہ رہے کہ کشمیری اگر آزاد ہونا چاہیں تو پاکستان ان کو حق دے گا کہ وزریعظم عمران خان کو کس نے یہ ایتھارٹی دی ہے کہ وہ پاکستان کی جو ریاست کی پولیسی ہے اس کو تبدیل کریں آپ تانیہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ نواز شریف لندن امریکہ گئے اور اوباما کے ساتھ بیٹھے جیب میں سے پرچی نکال لی اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو بھئی پرچی نکال کے پڑھا تو کم از کم صحیح تو پڑھا اور آپ نے بغیر پرچی نکال کے بولا اور جو بولا اور اس قدر فضول بولا کہ جس کی انتہا کو اور چونکہ ہماری سفارتکاری میں اس طرح میں کامیابیاں نہیں بلی جو بلی چاہیے تھیں تو یہ صرف اس کو اٹینشن ڈائی ورڈ کرنے کیلئے چیزیں ہیں کاشمیر بنے گا پاکیتان کا ناراض دینے والی پاکیتان میں آج کیا ہوا کہ اب یہ کہا جانے لگا کہ پاک اوکپائیڈ کاشمیر یا پیوکوں کو وہ سوطنطر کرنے جا رہے ہیں اور یہ بات کوئی اور نہیں وہاں کے پردھان منتری عمران خان نیاجی دورہ کہا گیا ہے اور یہ بات پانچ پروری کو پاک اوکپائیڈ کاشمیر میں ہی کہا گیا ہے جب پاکیتان کے لوگ اس دن کاشمیر کے ساتھ اپنی ایک جوڑتا کو یار کرتے ہیں پاکیتانی میڈیا میں یہ چرچہ ہو رہا ہے کہ کیا پاکیتان کے پردھان منتری عمران خان موڈی کے دباو کے چلتے جھگ گئے اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ پاکیتان میڈیا میں اس خبر کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے لیکن یہ کیسی یکجہتی کا اظہار ہم نے کیا وزیر آزم نے کوٹلی میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ کشمیری اگر آزاد ہونا چاہیں تو پاکیتان ان کو حق دے گا حالانکہ پاکیتان کی سٹیٹڈ پالیسی اس کے برعکس ہے جب آپ کی یہ بات ہے تو سارے میڈیا میں دنیا میں جاتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو قائل کر دیں گے تو دنیا کو آج تک نہ قائل نہ کر سکے بلکہ ان کا جو سپیشل سٹیٹس تھا وہ بھی انہیں ختم کر دیا اور وہ جب وہاں سے آتے رہے امریکہ سے تو آپ نے جا کے ہار پہنا دیئے کہ ٹرمپ نے بتا رہی کیا ہمیں وہاں سے کوئی اتنا بلت ہوا دیا تھا کہ جب ہم عمران خان صاحب آ رہے تھے تو یہ ہمارے وزیر سے ہائیوان جا کے اس کو ہار پہنا رہے تھے کیا اسی پانچ دن کے بعد اسی ٹرمپ کے ہوتے ہوئی وہی مودی نے عمد کی اور وہ پانچ اگست 2019 کے اقدامات لے لئے ہم اگر کشمیری جاہیں گے تو ان کو آزادی بھی دے دیں گے ایک آزاد ملک کے طور پہ بھی وہ رہ سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات کہاں سے نکلی اور کیوں کر نکلی اب اللہ جانے کہ یہ آزادی کی بات کہاں آئی تو پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کہاں سے یہ بات آئی ہے اور کشمیر پہ کہاں سے یہ آزادی بھی ایک آپشن ہے دوسری بات یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزریعظم عمران خان کو کس نے یہ ایتھارٹی دی ہے کہ وہ پاکستان کی جو ریاست کی پولیسی ہے اس کو تبدیل کریں وزریعظم کا اس طرح کیجولی ایک ریلی میں اس طرح یہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں بلکل جو ہے مناسب نہیں تھا یہ کیونکہ ایک ریاست کی پولیسی ہے جمہور کشمیر کو لے کر تو یہ یونی لیٹرلی پرائیم منسٹر آن ہز زون کس طرح یہ آیا یہ کیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے یہ کہیں پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے کہاں پہ یہ سارا ڈسکشن اور یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ ہم جمہور کشمیر کو آزادی بھی دے سکتے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ہم آزادی اگر اصلاح ورائے ہوتا ہے یون کے تحت اور اگر کشمیری ڈسائیڈ کر لیتے ہیں پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کو تو پھر اگر وہ یہ چاہیں گے کہ وہ آزادی ہونے چاہیے تو آزادی بھی دے دیں گے تو میرا سوال وزرعظم صاحب سے یہی ہے کہ کس نے آپ کو یہ اثرائز کیا ہے کہ آپ کی بیان دیں آپ ٹھیک ہے وزرعظم ہے لیکن ایک ریاست کی پولیسی ہوتی ہے یہ تو وہی بات ہوئی جب مشرد صاحب نے کی اپنے زمانے میں اپنی طور پہ ایک فور پائنٹ فارمولا پیش کر دیا جس کو کشمیروں نے ڈیڈیٹ کر دیا تھا اس وقت اور چونکہ ہماری سفارتکاری میں اس طرح ہمیں کامیابیاں نہیں بلی جو بلی چاہیے تھیں تو یہ صرف اس کو اٹینشن ڈائی ورڈ کرنے کیلئے چیزیں ہیں وزرعظم صاحب نے یہ بیان دیا اس کے بعد فوراں فوراں آفس نے ان کو اسٹیٹمنٹ ایشو کرنی پڑی کہ یہ ہماری کوئی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ہم یو این جو ریزولوشنزم کے ساتھ کمیٹڈ ہیں تو اس قسم کے کام نہ کریں کہ پھر آپ کو اضحاتیں بھی کرنی پڑیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو نہ تو شاید یہ کوئی بتانے والا ہے نہ کوئی بات سمجھانے والا ہے کہ بلا سوچے سمجھے کوئی بھی بات کر دینے کے کیا اثرات ہوتے ہیں خاص طور پر اس موقع پر جب آپ کے پاس پاکستان سوچے سمجھے آپ کے دل میں جو بھی آئے آپ وہ بول دیں اور اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ نتائج کیا ہوں گے آپ ایک تقریر کر رہے ہیں آپ جا رہے ہیں ازاد کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرنے اور وہاں پر جا کے آپ نے کشمیر کے لیے تھرڈ آپشن کی بات کر دی آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ پاکستان کا اس کے اوپر سٹینڈ کیا ہے پاکستان نے یو این او کی ریزولوشن اس کے اوپر موجود ہیں پاکستان کے دو طرفہ معاہدے موجود ہیں انڈیا کے ساتھ اور ایسی صورت میں جب انڈیا ایک بہت زیادہ ہائپ کریئٹ کر چکا ہے کشمیر کے حوالے سے پانچ اگست کے فیصلے ہیں اس کے بعد آرٹیکل تین سو ستر کو منسوخ کرنا ہے ایسے موقعوں پر آپ کا یہ کہہ دینا کہ کشمیر کے لیے ہم ایک تھرڈ آپشن یعنی کہ ازاد اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان ایک چیز پلیٹ میں رکھ کر انڈیا کو پیش کرتے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا کیس کہاں پہ جائے گا کس طریقے سے آپ اب عالمی فورمز کے اوپر یہ اپنا مقدمہ لڑیں گے آپ نے پورے کے پورے ایشو کو اس طریقے سے آہ سکینڈلائز کر دیا اس کو اس طریقے سے کارڈنرائز کر دیا کہ اب وہاں سے دوبارہ اس کو اٹھانا اور پھر اس کے لیے یہ بات کرنا پاکستان کے فورن آفیس کے لیے کس حد تک مشکل ہو جائے گا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے آپ تانے دیتے ہیں لوگوں کو کہ نواز شریف لندن امریکہ گئے اور اوباما کے ساتھ بیٹھے جیب میں سے پرچی نکال لی اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو بھئی پرچی نکال کے پڑھا تو کم از کم صحیح تو پڑھا پاکستان کا کیس تو لڑا اور آپ نے بغیر پڑھچی نکال کے بولا اور جو بولا اور اس قدر فضول بولا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں اور اب دفتر خارجوں کو اس کے اوپر بیان پر بیان وضاحتی بیان جاری کرنے پڑھ رہے ہیں تو ایسی نوبت کیوں ہاتی ہے کہ ہمارے دستور میں ایک کلاز ہے آرٹیکل ہے دو سو ستابن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت کشمیریوں کو آزادی بھی دی جا سکتی ہے میں ذرا وہ پڑھ لیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آسانی بھی ہو جائے وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ when people of state of jammu and kashmir decide to exceed to پاکستان relationship between پاکستان and state shall be determined in accordance with wishes of the people of the state اب دیکھیں یہاں پہ لوگ جو پہلا آخری جو اس کا پہرہ ہے اس کا سہارہ لے کر کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں گے تو ان کو ہم آزادی دے دیں کیونکہ یہ تو وہ آرٹیکل بڑا دستور کا جو پاکستان کائنہ بڑا clear ہے جس طرح وہ چاہیں گے relationship ہو یہ بھول جاتے ہیں کہ سارے clause میں جو اصل operative جو لفظ ہے وہ ہے exceed جب آپ exceed کر جاتے ہیں کسی ملک کے ساتھ الہاق کر لیتے ہیں تو پھر آزادی کا کہاں سے آ گیا اگلا جو sentence ہے وہ exceed accession کے بعد کا ہے جب plebiscit ہوگا اور جمہور کشمیر کے لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ وہ exceed کر رہے ہیں پاکستان کو تو پھر accession کے بعد اصل چیز جو ہوتی ہے وہ آزادی کہاں سے بیچ میں اس میں آ گئی اصل میں یہ پیرا جو ہے یہ article جو ہے یہ define کر رہا ہے کہ جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ exceed آپ نے کر لیا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے صوبے کے طور پہ رہیں یا آپ کو کوئی special status دیا جائے جو مقبوضہ جمہور کشمیر کو under article 370 دیا گیا تھا یا ایسی بات کی جائے تو یہ اس context میں یہ بات ہو رہی ہے accession کے بعد آزادی کہاں سے آ گئی اگر پرائم منسٹر عمران خان کو اتنا ہی شوق ہے آزادی دینے کا تو پھر خدارہ اس میں تھوڑی تبدیلی کر لیجی اور اس میں انڈیپینڈنس کلس بھی شامل کر دیجی کہ اگر پلائی بیسٹ کے بعد پاکستان کے ساتھ پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو کشمیروں کو یہ بھی حق دیا جائے گا کہ وہ accession سے پہلے ہی آزادی بھی لے لیں پاکستان سے جیسا کی آپ لوگوں کو گیاتھی ہوگا کہ انڈیان انڈیپینڈنس ایک نینٹی پھوٹی سیبن کے تحت بھارت سے پاکستان کا بٹوارہ ہوا تھا اس میں بھارت میں کل 565 پرنسلی اسٹیٹ تھے ان پرنسلی اسٹیٹ کو یہ بکلپ دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو بھارت کے ساتھ رہیں یا پاکستان کے ساتھ چلے جائیں یا اپنا سوطنت اسٹیتو قائم رکھے جمہ کاسمیر کے تتکالی راجہ نے اپنا سوطنت حیثیت بنائے رکھنے بکلپ کا چناؤ کیا پاکستان کو یہ منجور نہیں تھا اور وہ بلپرب جمہ کاسمیر کو اپنے میں سامل کر لینا چاہتا تھا اس ادیش کی پورتی کے لیے 22 سکٹوبر 1937 کو پاکستان نے کچھ ٹرائیبل لوگوں کو ہتھیار دے کر اور اپنی سینہ کو ساتھ لگا کر جمہ کاسمیر کے علاقے میں پھاؤج کو داخل کرا دیا حریسی کی سینہ میں مسلم اور ہندو ڈوگرہ دونوں سینک سامل تھے ان میں سے کچھ مسلم سینکوں نے پاکستانی گھوس پیٹھیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا جس کا کارن حریسی کی سینہ کمجور پڑھ لگی اور وہ گھوس پیٹھی دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے سر نگر کے ہوای اڈے تک پہنچ گئے تاکی باہری دنیا سے جمہ کاسمیر کا سمرتھن کار دیا جائے تب راجہ سوکار کرنے کے دوسرے دن یعنی ستائی سکٹوبر کو ہی بھارتی سینک جمہ کاسمیر پہنچ گئے اور وہاں سے پاکیتانی سینکوں کو پیچھے دھکیلنے کا کام شروع کر دیا پندرہ جو بھارت تتکالی پردھان منتری پاکیتان کے اس گیر کانونی کاروائی کے چلتے یونایٹ نیشن ارگنیزیشن میں یہ مسئلہ اٹھایا 20 جنوری کو یونایٹ نیشن سیکرورٹی کانسیل نے اپنے پرستاو سنکھیا 39 کے جریعے یہاں دییا کہ اس مسئلے کا نیپٹارہ ایک کمیشن کے گھٹھن دورہ کھیا جائے گا پھر 21 سپری 49 سنکھیا 47 تین آدیش یونایٹ نیشن سیکرورٹی کانسیل دورہ دیا گیا پہلا کہ پاکیتان پاک اککپائیٹ کاشمیر سے اپنی سینہ ہٹا لے گا بھارت سمپورن جمو کاشمیر چھتر میں اپنی اتنی سینہ رکھے گا جو اس کے لیے لائن آرڈر مینٹین کرنے کے لیے جروری ہو اور جمو کاشمیر بھارت کے ساتھ رہے گا یا پاکیتان کے ساتھ رہے گا یا سوطنت اصطیت بنای رہے گا اس کا نیپٹارہ یونائٹی نیشن کے دیکھ ریکھ میں وہاں کی جنتہ دورہ جنمت سنگرہ کے دورہ کیا جائے گا لیکن ابھی تک پاک اککپائیٹ کاشمیر سے پاکیتان نے اپنی سنہ نہیں ہٹائی جس کے کان جنمت سنگرہ نہیں ہو پایا اب پاک اککپائیٹ کاشمیر کو ستند کرنے کے لیے یونان کھان کھ رہے ہیں یا بھارت کیلئے سواغت جو قدم ہو گئے کیونکہ لوگ بہت دن سے چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ چلے آئے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی بھارت جائے